حضرت مولا مرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جہوالکریم فرماتے ہیں جنابِ عمرِ فاروق کا زمانہ تھا میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے غزور کی زیارت ہو میں درودِ پاک پڑتا سو گیا میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوبنا فجر کی جماعت کرا رہے ہیں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کے طرف رخِ نور پھیرا ایک صحابی کے باغ میں تازہ خجوریں پکی تھی وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے غزور کی بارگاہ میں لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور اٹھائی اور اٹھا کے موہ میں رکھی پھر غزور صحابہ کو دینے لگے فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میں رب لگ گیا خجور کھائی کچھ خجور کا مزہ تھا کچھ دستِ مصطفیٰ کا مزہ تھا فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا بڑا ہی سرور آیا دل کرتا تھا خجور ایک اور ملے لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی عدب کا تقاضی یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں ابھی خجور کھائی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی فجر کی ازان ہو گئی فرماتے ہیں میں اٹھا تو خجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے موہ میں موجود تھا فرماتے ہیں دل گریفتا دل کرتا تھا آئی یا رات ویسال دے والی تے ربہ رات مکن نہ دے وی کہتے ہیں بھارا دن چڑ گیا ازان فجر ہو گئی صبح صادق تلو ہو گئی میں اٹھا وضو کیا سنت ادا کی مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورت نماز میں شروع کر دی جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی میں سمجھا یہ اتفاق ہے اتفاق ہے لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کے طرح روک کیا تو خجوروں کا ٹوکرہ بھی آ گیا میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے فرماتے ہیں عمر نے ایک خجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے اور عمر نے ایک خجور مجھے بھی دی خجور میں نے کہای مزہ مجھے بڑھا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عدب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی عمر تو اپنا دوست تھا اپنا یار تھا مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا کہتے ہیں میں نے فوراں کہا عمر ذرا ایک دینا ایک خجور اور دینا فرماتے ہیں فاروقی آدم نے اٹھائی میں سمجھا ملنے لگی ہے اٹھائی اور جب حضرت فاروقی آدم نے خجور بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرہ کے میری طرف دیکھا فرمانے لگے علی یوں تو ناناکار یار اگر رات کو تو حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی صویرے تجھے دوسری دے دے اگر حضور سے رات دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں صویرے دوسری دے دیتا خواب میری وچھایا ماہی تے میں گلوے چپا لیا باوا اور لوگ کو ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کہ تے پھر وچھڑ نہ جا